اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے فروش جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک بہت سی سپیشل بریڈ کا ریویو لے کر حاضر ہوا ہوں جسے آپ آسٹرلاپ کے نام سے جانتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بریڈ گودے سے چند سالوں میں کافی مشہور ہوگی ہے اور اس کی مقبولیت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے لیکن اب بھی جو ہے بہت سارے لوگ اس کو پہنچانے میں گلتی کر جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ بریڈ جو ہے وہ دیکھنے میں کیسے لگتی ہے اس کی فیزیکل کریکٹسٹکس کیا ہیں تاکہ جب آپ نیکس ٹائم یہ بریڈ خریدنے جائیں تو آپ بلیک آسٹرلاپ کی خرید کے لائیں نہ کہ کوئی دوخہ کھا گئیں ناظرین سب سے پہلے ہم اس بریڈ کی ہسٹری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ بریڈ اصل میں 20 ستی کے آغاز میں اسٹریڈیا میں اس کی بریڈنگ کی گئی تھی اور اس کے جو انسیسٹر سے یعنی کہ اس کے اباو اجداد تھے وہ بنیادی طور پہ انگلیش آرپنگٹن جو ہن ہے وہ اس کی انسیسٹر ہیں تو اسی جو ہے ریفرنس سے اس کو آسٹرلاپ کہا جاتا ہے کیونکہ آسٹریلیا اور آرپنگٹن کو ملا کہ انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ آسٹرلاپ رکھا ہے اور یہ کافی جو ہے وہ مشہور ایگلنگ بریڈ ہے تو چلیے ناظرین اب ہم اس کے فیزیکل کرٹسٹکس کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلی چیز جو آپ کے اس کے بارے میں نوٹس کریں گے وہ اس کا بلیک کلر ہے اور اس کے بلیک کلر کی حاصل بات یہ ہے کہ اس کا بلیک کلر جب آپ دوپ میں اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہلکا سا جامنی رنگ کا یا بعض اوقات جو ہے وہ گرینش ٹنج جو ہے وہ تھوڑے سا شیڈ آپ کو نظر آتا ہے اور اس جو شیڈ کی ویسے اس کی خوبصورتی میں ویبنا اضافہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو چونچ ہے وہ کالے رنگ کی ہے اور آنکھیں بھی اندر سے کالے رنگ کی ہوتی ہے لیکن اس کی جو کل گی ہے پہلو ہے اور نیچے جو اس کےронر سائی سٹے ہیں یہ گیرے سرخ رنگ کی ہوتے ہیں اس کی ٹنگیں بھی کالے رنگ کی ہوتی ہیں یہ دارکگری کلر کی ہوتی ہیں اور اس ریڈ کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جسم کا کوئی بھی حصہ سرخ یا کالے رنگ کے علاوہ نہیں ہوتا سوائے اس کے پنجوں کے جو ہے نچلا حصہ جو آپ شاید دیکھ پا رہے ہیں تھوڑے یہ گندے ہوئے ہیں لیکن یہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے باقی اس کے جسم کے تمام حصے یا تو کارے رنگ کے ہوتے ہیں یا گہرے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کے وزن کی تو نظرین آسٹرلاب جو ہے وہ ایک کافی ہیوی بریڈ ہے اور یہ ایک ڈول پرپس بریڈ ہے ڈول پرپس سے مراد یہ ہے کہ یہ گوش کے لیے بھی اس کو پالا جاتا ہے اور ساتھ اس کو انڈوں کے لیے بھی پالا جاتا ہے اور اس کے جو اور اس کے جو میلز ہیں وہ تقریباً چار سے ساڑی چار کیجی تک ہو سکتے ہیں جبکہ اس کی فی میل بھی ڈائی سے تین کلو گرام تک ہوتی ہے نظرین اسپیٹ کے جو فیزیکل کرکٹرسٹکس میں ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو پر ہیں جو انتہائی نرم و ملائم ہوتے ہیں اور چمکتار ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو چھاتی ہے وہ کافی چوڑی ہوتی ہے اور شیپ میں جو ہے وہ گول ہوتی ہے اس کے علاوہ جو اس کی بیک ہے وہ بلکہ سٹریٹ ہوتی ہے اور یہاں سے جو اس کی چوڑائی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی بیک کی جو چوڑائی ہے وہ اصل میں اس کی اچھی بریڈ یا اچھی بلڈ لائن ہونے کی ایک علامت بھی ہے اس کے علاوہ اس کی جو دوم ہے وہ بلکہ سیدھی کھڑی رہتی ہے اور اس کا سر بھی جو ہے وہ بلکہ سیدھا ہوتا ہے اس کے علاوہ سبیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فری رینج اور کلوز ایریا دونوں میں بہت اچھا پرفارم کرتی ہے اگر آپ فری رینج کرواتے ہیں اس کو تو اس کی جو ہے بہت اچھی فری رینجن کا ٹریکٹسٹکس ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ بند جگہ پہ بھی بہت اچھا پرفارم کرتی ہے لیکن بند جگہ پہ اس کا یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کو آپ بہت زیادہ رش میں نہ رکھیں اس کے جو ہے وہ پراپر سپیس دی جائے تو اس کی جو پرفارمس ہے وہ بہت اچھی رہے گی اس کے علاوہ یہ کافی سخت جان بریڈ ہے اور اس کا جو تیمپریچر رینج ہے اس کی سروائیول کی وہ کافی زیادہ ہے جیسے کہ مطلب یہ زیرو ڈگری سینٹیگریٹ سے نیچے کے تیمپریچر سے لے کے چالیس ڈگری سینٹیگریٹ کے تیمپریچر تک جو ہے وہ سروائیو کر سکتی ہے جو کہ اس کو بہت اچھی بریڈ بناتی ہے ہمارے ایریا کے لیے پاکستان میں یہ تقریباً موسٹلی ایریا میں بہت اچھا سروائیو کر سکتی ہے اس کی پروڈکٹیویٹی کے بارے میں تو آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ جو ہے سب سے زیادہ انڈے دینے والی بریڈ میں سے ایک بریڈ ہے اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے اور شاید کسی زمانے میں اس نے کوئی ریکارڈ بھی بنایا تھا جس میں اس نے 365 دنوں میں 300-400 دن انڈے دیئے تھے لیکن عام طور پر اس سے تقریباً جو ہے وہ آپ کو انڈے حاصل ہو جائیں گے وہ 300 کے لگ باگ ایک سال میں انڈے حاصل ہو جاتے ہیں جو کہ بہت اچھی پیداوار ہے تو یہ تھے اس بریڈ کے فیزیکل کریکٹر سٹکس اب آپ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ بریڈ خریدنے جائیں گے تو آپ اس کو دیکھ کے پچان سکیں گے کہ آپ ایک پیور بریڈ خرید رہے ہیں یا اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ مکسچر ہے تو ناظرین کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو امید ہے کہ پساند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملیں تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا پٹن دبانا نہ بھولیے خوش رہیں خوش رکھیں اپنا اور اپنے ارگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی آگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی